ویورز معروف گلوکارا و مارڈل لائبہ علی کے ساتھ انڈسٹری میں کچھ لوگوں نے دھوکہ کر دیا ہے اور وہ اس دھوکے سے اتنی دلبرداشتہ ہوئی ہیں کہ انہوں نے بقاعدہ طور پر ایک ویڈیو میسج جاری کر کے انڈسٹری میں نئے آنے والے لوگوں کو خبردار کر دیا انہوں نے اپنے اس ویڈیو میسج میں نئے آنے والے لوگوں کو انڈسٹری کے ان بد کردار لوگوں سے بچنے کا مشورہ دیا جو نئے آرٹسٹوں کو مس یوز کرتے ہیں لائبہ علی نے اپنے اس جاری ویڈیو پیغام میں کیا کہا آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں لائبہ علی میں آپ سے ایکچلی کسی سانگ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ میں نے ابھی کیا ہے ایکچلی انہوں نے مجھے ایزا موڈل کسٹ کیا تھا اور بڑی ریکویسٹ کے ساتھ کیا تھا کیونکہ میں نے مجھے فیل چھوڑے ہوئے کوئی ہو گئے ہیں فور ایرز ای تنگ تو ریکویسٹ کے ساتھ جب میں نے اگری کر لیا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ پیس آپ کسٹیمز بھی اپنے کر لیں گی آپ کے پاس تو بہت ہوں گے بر میں نے ان کے حساب سے جیسے انہوں نے بولا تو میں نے کسٹیمز بھی بنایا اپنے تو یوں نو جیسے کہ آرٹیسٹ ہوتے ہیں بڑے سنسٹیف دل کے تو بڑی انہوں نے ریکویسٹ کر کے مجھے کام کروایا اور کام کے دورانے میں نے مجھے ایک اور بات کی جو آپ لوگوں کو بتانی بہت ضروری ہے وہ یہ ہوا میں کسی کی برائی نہیں کہہ رہی بکوز میں خود ایک آرٹیس رہ چکی ہوں تو میں ان کی برائی نہیں کہہ رہی بات یہ ہے کہ ہماری جیسے کہ ہماری انڈیسٹری خراب کچھ لوگوں کی وجہ سے ہو گئی ہے نیو آنیوالی جرنیشن بچے ان چیزوں سے ان لوگوں سے انہوں نے ایکشلی کیا یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ ہمیں پیسے دے کے کام لڑکیاں ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو میں نے کہتا ہے آپ مجھے کیوں ہائر کر رہے ہیں آپ اپنا لسٹ کر رہے ہیں آپ پھر ان کو کرے نا نہیں آپ اچھی آرٹیس ہیں آپ ہی کریں گے تو دین انہوں نے مجھے کافی میرا ٹائم ویسٹ کیا پورا دن پوری رات اگلا سارا دن ییسے کہ شورٹس میں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کچھ سموکش بھی تھے کچھ شورٹس کچھ ڈے کے تھے کچھ نائٹ کے تھے تو ان دنوں میں تبد بھی ٹھیک نہیں تھی پر میں نے بڑی محنت کی مجھے دکھ یہ ہے کہ اب ہماری اس کام کی آرٹیسٹ کی یہاں پہ قدر نہیں ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں اور کس کس طرح سے مطلب لوگوں کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں اور مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا بات یہ نہیں ہے کہ مجھے لگا وہاں پہ نہیں لگایا کسی اور کو لگا دیا کسی اور موڈل سے پیسے لیکن انہوں نے کچھ بھی کیا ہوگا میں کسی کی بدنامی نہیں کرنا چاہتی لیکن اس میں خود ایک اور ازاد ہوں ٹھیک ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مجھے سارا کچھ میرے سے کروا کے میرے سارے شورٹس نکال کے ان مہترما کو لگا دیا تو میں نے ان کو یہ ایک اثر اگر آپ نے یہ ہی کرنا تھا میرے ساتھ تو پھر آپ نے اتنی منتوں سے مجھے کیوں آپ نے ایزا موڈلز میں ہائر کیا اور اگر آپ کا یہ پیشہ ہے اس کام کا تو آپ لوگوں کو دیکھ کے یہ کام کیا کریں آپ اس طرح سے نہ لوگوں کو یوز کریں تو انہوں نے مجھے کسی بات کا رسپانس نہیں دیا بس مافیاں اور جیسے ہوتا ہے ایسے ہو گیا ڈریکٹر نے کر دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو ان لوگوں کی سٹوریاں ہیں تو میرا کہنی کا مطلب یہ ہے کہ پلیز ان لوگوں کو اسے بچیں اور پلیز می ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو شو بیس کی جو کچھ لوگ خراب کرنا چاہ رہے ہیں انڈسٹری کو تو اس کو پلیز بچایا جائے ہماری انڈسٹری بہت اچھی ہے اور ہمارے بہت اچھے اچھے آرٹسٹ ابھی ابھی ہیں اس دنیا میں اور نیو پرنگ بہت زیادہ ہے ہمارے ملک میں تو یہ نہ ہو کہ سب مطلب بری جائیں اس فیل سے کہ یہ کیا ہو گیا اس فیل کو تو پلیز اس طرح نہ کریں سب آرٹسٹ آپ بھی اچھے آرٹسٹ ہیں اور ہر انسان جو ہے وہ اپنے اپنے گھر ہے اب جو بھی ہیں اپنے گھر ہیں تو اس طرح نہ کریں پلیز ہی مل ریکویسٹ ہے آپ سب سے ایسے لوگوں سے بچیں تینکیو سو مچ موسیقی